ہیلو فرنڈز سواگتا آپ کا میری اس ویڈیو میں کیا آپ جانتے ہیں کہ آئی ایو سی این یعنی انٹرنیشنل یونیون فور کنزرویشن آف نیچر کی ریڈ لسٹ میں شامل ایک بہت ہی دولپ رجاتی کا جیب حال ہی میں اتراخن کے جنگلوں میں دیکھا گیا ہے تو آئیے اس ویڈیو میں اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو اتراخن کے جنگل جانوروں کے لیے ان کا گھر ہے پہاڑی جنگلوں میں کئی ایسے طرح کے جیو بھی پائے جاتے ہیں جو کہیں اور آسانی سے نہیں دیکھے جاتے ابھی اگست کے مہینے میں اترکاشی کے گنگوتری نیشنل پارک میں دولپ جیووں میں شامل ایک اڑنے والی گلہری یعنی فلائنگ سکویرل دکھی تھی اب نینی تال کے رامنگر میں دولپ رجاتی کا ایک جنگلی جانور چوتھرول دیکھا گیا ہے یہ ایک خطرناک شکاری کے روپ میں مشہور ہے جو کی یلو تھروٹر مارٹین کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اتراخن کے جنگلوں میں ان کی موجودگی ستھانیے لوگوں کو تو بہت ہی اتصاہیت کر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ بیگیانک بھی اس جیو کے شود کو لے کر بہت ہی جگیاسو ہیں اس دولپ رجاتی کے جانور کو انتراشتری پرکتی سنرکشن سنگ نے یعنی انٹرنیشنل یونیون فر کنزرویشن آف نیچر آئی یو سی این نے اپنی ریڈ لیسٹ میں شامل کیا ہے دیکھنے میں یہ جانور پیلے اور بھورے رنگ کا دکھائی دیتا ہے دکھنے میں بھلے ہی بہت چھوٹا ہو مگر اسے ایک بہت ہی خطرناک شکاری مانا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر دو سے چار کی جھنڈ میں چلتے ہیں اور اپنے سے پانچ گناہ بڑے شکار پر حملہ کرنے سے بھی نہیں ڈڑتے یہی بات ان کو ایک خطرناک شکاری بناتی ہے دوستو یہ پیڑ پہ آسانی سے چڑ جاتے ہیں اور بات کریں ان کی چھلانگ لگانے کی قابلیت کی تو یہ ایک بار میں آٹھ سے نو میٹر کی چھلانگ لگا سکتے ہیں انہیں زیم کورویٹ اور سیتا ونی کے جنگلوں میں بھی دیکھا گیا ہے فرنٹس اگر یہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لینا ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی آن کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیگیشن آپ کو ملتی رہے ہی خیلی ٹھیکی سویڈیو